پرسٹ راؤنڈ تے کی ڈیزی بے کی ڈیزی اس میں جو آپ نے اٹیمب کیے ہیں ان کے کبھی بات میں آنسر چینج نہیں کرنا اگلے راؤنڈ میں کرتے کرتے ملو پر سب کچھ ہو گیا تو ابھی ہم آرام سے بھی فری ہیں کبھی سمیہ کی تلوار ان پر لٹکی نہیں ایک سیٹ جی ام سی کے لئے آپ نے اس پر رومال لگ دیا ہے کس میڈیکل کالج کی سیٹ ہے کون سے جی ام سی کی سیٹ ہے اس میں آپ کو اگلے راؤن میں جوڑ لگا کہ ہائشیا جب زیادہ اوکسنگ سپلائی برین کھو گی تو برین زیادہ ایکٹی ہوگا زیادہ ایلٹ ہو جائے گا اور ڈائنیمک ہو جائے گا جب فرسٹ راؤن کر رہے ہو اس میں جو آپ نے کیوشن کے لئے جو میں نے شروع بولا تھا انڈرلائن کر کے پڑھ کے حساب سے آپ نے پیپر کا وہ پارٹ کر لیا جو بکھرا ہوا ہے 85% سیکشن اے سیکشن بی میں ہر سبجک کے اندر چاروں سبجک کے اندر اس کو جو آپ نے کر لیا اس کو ایما شیٹ میں بھر دو اور اس میں کبھی آنسر کو بعد میں چینج مت کرو کیونکہ اگلے راؤن کے بعد اگر آپ جو منٹل ایکسائز کا راؤنڈ ہے اتا چڑھا کا راؤنڈ ہے اس کے بعد مگر آپ آنسر کی کو جو ایما شیٹ میں آپ نے فریش بلکل جہاں بلکل تر اتا جاتے ایک الگ طرح کا ایکسائیٹمنٹ تھا ایک الگ طرح کا جوش تھا وہاں پھر آپ نے جن کیشن کے آنسر جو ٹک کیے تھے اب اگر اس دماغ سے جو کی تھک چکا ہے پک چکا ہے منٹل ایکسائز کے دور سے گھجٹ چکا ہے کنفیزنگ نیچر کا ہو چکا ہے اس سے اگر آپ آپس سے گروس چیک کراؤگے تو ہر آنسر میں کئیوں کو بلے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے اور جتوں کا چینج کروگے سب جگہ بنتہ دھار ہو جائے گا وہ سب غلط ہو جائے گے اس لئے فرسٹ راؤنڈ اس میں جو آپ نے اٹیم کیے ہیں ان کے کبھی بات میں آنسر چینج نہیں کرنا یہ تین بات کا پورا دھیان رکھنا اب آتا ہے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں اس کا نیوارن دکھتے جانا اور ہر کو لگ جائے گا کہ اگر اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا سکور آرام سے ہر سکور پوزٹیو کیسے ہوتا ہے پیپر اٹیم کرنے کا طریقہ جو میں بول رہا ہوں راؤنڈ میتھرڈ ٹاپرز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بچے کہتے سے ٹاپرز کو فالو کریں آپ کو ٹاپرز کو فالو کرنے سے اچھا ہو جائے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ خود اچھا ہے کر رہے ہو تو اس کو فالو کرو لیکن فائنل ایکزام میں کوئی نیا طریقہ مت لگاؤ جس میں آپ کا بشواس ہو جائے اس کو ہمیشہ اپنے لیے پریکٹس کرتے کرتے حیبیٹ پر کن بڑھ کرو آپ کا پیپر کا طریقہ راؤنڈ میتھرڈ ہو یا آپ نے ڈیوائٹ کر رہا ہو ٹائم جس سے آپ کا اچھا ہوتا ہے اسے کریں میں بھی اگر آپ کے جگہ ایکزام دوں گا تو اسٹارٹ بائیو سے کروں گا لیکن سبجک کے پیچھے نہیں پڑھوں گا اب آپ ٹائم ڈیوائٹ کر گئے کرو تو بھی طریقہ سہی ہے اور راؤنڈ سے کرو میں جاؤں گا تو راؤنڈ سے کروں گا میرے تو وہ طریقہ ہوگا اب آپ کو دکھاؤں گا کتے بچوں نے اس کو فالو کیا اور ان کا سکور بھی آرام سے بڑا نیگٹیو بہت کم ہوا اور وہ ٹائم مینجمنٹ میں ٹائم پروڈیزر بن گئے یعنی لاشٹ میں آدھا ہم سے آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے آرام سے کر کے چیک کر کے لیکن چیک کرنے میں یہ نہیں کہ جو پرسٹ راؤنڈ میں کو آپشن کے ساب سے وہ ایرمارشنو بھرا تھا ان کو چیک کر رہے ہیں نہیں ان کو پہلے بڑھ چکے وہ تو بالکل پین کے دوارہ فائنل کے ساب سے ببلی ہو چکی ہے وہ تو اگلے راؤنڈ میں کرتے کرتے مال پر سب کچھ ہو گیا تو بھی ہم آرام سے بھی فری ہیں وہاں کبھی سمیے کی تلوار ان پر لٹکی نہیں تو یہ طریقہ پیپر آٹیم کنے کے جو سٹڈی ہے سب سے بیچ تریقہ ہوتا ہے راؤنڈ میتھرڈ اس پہ کئی فائدے ہوتے پہلا فائدہ ایک تو سمیے کی تلوار کبھی لٹکتے نہیں دوسرا آپ سے کبھی بلنڈر مشٹیک نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا بائیو میں بھڑ دیا فیجیکس میں کیا کیا کیمسٹری میں بھڑ دیا آپ نے بائیو میں ایسا نہیں کیونکہ آپ نے ایک بار میں ایک کام کیا ایک بار پہلے آپ نے چاروں سبجیکٹ کا سیکشن اے سیکشن بی کا پیپر میں جو ہو سکتا تھا وہ پلین ٹائنی نیچر کا سیکشن وہ ایٹی فائی پرسن کے کیسٹن جو بکھرے ہوئے ان کو پہلے کر لیا یہ کام پہلے پیپر میں ہو گیا اب ان کو آرام سے آپ نے جو اس کا فارمیٹ ہے جس آرڈر میں سبجیکٹ ہیں پیپر میں اسی آرڈر میں آپ کی اوہی ماشید ہوتی ہے اس میں آرام سے تسلیس سے پندرہ، اٹھارہ، بیس منٹ جو ہے کوئی کنجسن نہیں کری ایک کے کو ٹرانسفر کر دی ایک بھی کیشن وہ آپ پہ فیلنگ سے غلط نہیں ہوگا لگ بھگ اس میں ایٹی فائی پرسن کا مطلب آپ کا جی ایم سے کیلئے آپ نے اس پر رومال رکھ دیا ہے اور وہ کس میڈیکل کالیج کی سیٹ ہے کون سے جی ایم سے کی سیٹ ہے اس میں آپ کو اگلے راؤن میں جوڑ لگا کے ہائشیا اور اس میں آپ اپنے لیے دھیرے دھیرے اب تو الگی کانپیڈنس ہے ڈاکٹر شبد لگ چکا ہے نام کے آگے تکالی کے انداز ہوگا وہاں بھی آپ کی بائیو کی تھیوری بولتی میں پہلے بتا چکا ہوں الگی طرح کے ہارمونز کا وہاں ایک سکریشن ہوتا ہے اور وہ ہارمونز گرزب کے کام کرتے ہیں جب آپ کو وہ پل ایمیجن کریے جس پل آپ کو لگے کہ فرسٹ راؤن کے بعد آپ کا 85% کا پیپر بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے آپ کا اسکورٹ 612 پہنچ چکا ہے اور آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر لگ چکا ہے ایک جی ایم سی میں آپ کے سیٹ کا انتجار ہو رہا ہے تو آپ کو وہ پل جس سمیں وہ ڈریم ریالٹی میں کنورٹ ہو گیا وہ سپنا ایک دم ساکار ہو گیا آپ الگی طرح کہ ڈیلائٹنس میں سوک کریں گے ہیپینس میں سوک کریں گے اندر سے بہت پرسنچیت ہوں گے پرخولیت ہوں گے حالادیت ہوں گے اس سمیں باڈی میں کچھ سپیشل ہارمونز کا ریٹ آف سیکشن بڑھ جاتا ہے اور آپ پڑتے بھی بائیوں میں ہارمونز کے نام سے مجھے مطلب نہیں وہ کیا کام کرتے گزب کا وہ ہر کی باڈی پہ وہی کام کرتے ہیں ہر کی باڈی پہ ان کی وہی تھیوری کام کرتی ہے کیونکہ ہر کی باڈی ہے تو بائیو سوئر کا پارٹ سبجھے بائیولوجی نہیں لیکن ہے تو بائیولوجی کے ساب سے باڈی بائیو سوئر کا پارٹ وہ دو گزب کے کام کرتے ہیں ایک تو زیادہ اوکسجن کی سپلائی برین کو دیتے ہیں جب زیادہ اوکسجن سپلائی برین کو ہوگی تو برین زیادہ ایکٹی ہوگا زیادہ ایلٹ ہو جائے گا اور ڈائنیمی ہو جائے گا اور دوسرا باڈی میں پوزیٹیو انرجی کو پوزیٹیو انرجی پوزیٹیو پوزیٹیو انرجی کا مطلب آپ کا کیپیسٹی لیول بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ انڈیگی کیپیسٹی ہے جنہا پہلے سے بھی جیدہ مور کیپیبن ہو گئے اب بتائی اگلا راؤن تو میرا کل ہوگا نا آرے گزب ڈائے گا کیونکہ برین زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے جیدہ ایلٹ ہو گیا ہے اس طب سے کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوگی کوئی سیلی مسٹیک نہیں ہوگی اور جو ایکٹیو برین ہے ایلٹ برین ہے اسے کوئی کنفیوز بھی نہیں کر سکتا اور دوسرا آپ کی پہلے سے جیادہ بڑھ گئی آپ کی میموری پہلے زیادہ اچھی ہوگئی جو پہلے یاد نہیں آرہا تھا آرام سے یاد آئے گا تو یہ میراکل طریقہ ہے بیش طریقہ ہے آلٹیمیٹ طریقہ ہے پیپر اٹیم کرنے کا طریقہ راؤن میتھل ہونا چیئے جس کو جیسا طریقہ ہے کل ملا کر ایسا طریقہ کہ آپ کو جس طریقے سے لگے کہ اس سے زیادہ میرے نمبر نہیں آ سکتے تو وہ آپ کا طریقہ وہ آپ کی ایفیشنسی ہے